اسلام علیکم ناظرین ناظرین اس اپسوڈ کے آگاز میں ہم دیکھیں گے کہ سگورت میں جب ملہون خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہوتا ہے اور بینگی خاتون اسمہ کے پاس اسے دیکھ رہی ہوتی ہے تو ملہون اسمیحان سے کہتی ہے تم شیطان ہو اسمیحان تم شیطان ہو میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا اس بہتان پر کسی کو یقین نہیں ہوگا تم معصوموں کے خون میں ڈوب جاؤگی یہ سن کر اسمیحان کہتی ہے اگر اسمہ کو میں نے مارا ہوتا تو یہ زخم میں نے دیا ہوتا لیکن یہ کھنجر تمہارا ہے ملہون یہ سنتے ہی بینگی خاتون کی آنکھیں کھلے کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ ملہون کی جانب دیکھتی ہے اور پھر اسمیحان بینگی کی جانب دیکھتی ہوئے کہتی ہے میرے پاس شوہد ہے یہ سن کر ملہون خاتون بھی بینگی خاتون کی جانب دیکھتی ہے تو بینگی خاتون کو بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر اسمہان اپنے سپاہیوں سے کہتی ہے اسے لے جاؤ تو سیلیوکی سپاہی بینگی خاتون کو کمرے سے لے کر روانہ ہو جاتے ہیں اور پھر پیچھے سے بینگی خاتون اپنے ہاتھوں کو اسما کا خون لگے ہوئے دیکھتی ہے تو اسمہان کہتی ہے میرے پاس شواد ہے ہے نا بینگی خاتون یہ سنکر بینگی کہتی ہے میں نے کچھ نہیں دیکھا کچھ بھی تو اسمہان کہتی اٹھو اور گسے سے کہتی ہے میں نے کہا اٹھو بینگی تو بینگی خاتون گسے سے کھڑی ہو جاتی ہے تو اس محان کہتی ہے اسما نے میری جان لینے کی کوشش کی وہ ناکام ہوئی اور میں نے اسے مار دیا اس پر بینگی کہتی ہے آپ نے کیا کیا اسما ابھی بہت چھوٹی تھی اسما میری بیٹی تھی تو اس محان بھی چیختے ہوئے کہتی ہے جب اسما ناکام ہوئی تو محلون نے مجھے مارنے کی کوشش کی اس نے مجھ پر اس خنجر سے وار کیا تم نے بھی دیکھا اور جلالی نے بھی دیکھا اور پھر کہتی ہے تم میری لگائے گئی عدالت میں آوگی اور گواہی دوگی سمجھ گئی بینگی تو بینگی کہتی ہے اسما نے کچھ نہیں کیا وہ بولی بھی نہیں آپ نے اسما کو مار دیا وہ بس اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی تھی تو اس محان گسے سے کہتی میں نے تمہیں کہا اگر حکومت کرنا چاہتی ہو تو دل سے رحم نکالنا ہوگا کوئی کمزوری نہیں دکھانی ہوگی بینگی خاتون اب جاؤ اور جنازہ میں شامل ہو جاؤ پھر عدالت میں آ کر میرے حق میں گواہی دو اور پھر کہتی ہے اگر تم نے اس لڑکی کے لیے میرے خلاف جانے کی جرت کی تو اس بار میں تم سے حقیقی بیٹی بھی چھن لوں گی یہ سنتے ہی بینگی خاتون کی آنکھیں کھلی کی کھلی را جاتی ہیں اور وہ نہایت پریشان ہو جاتی ہے تو اس محان کہتی ہے تم خوشیار عورت ہو اپنی اکل استعمال میں لاؤ اور پھر دوسری جانب یینی شہر میں ارحان اور الاؤدین اپنی حویلی سے باہر آتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر ارحان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں ہم اس محان کے جال کے خلاف آرام سے نہیں بیٹھیں گے اس بار وہ حد پار گر گئی میرا صبر بھی میں اپنی ماں کو اس ظالم عورت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا سب اپنے گھوڑے نکالو ہم سگوت پر حملہ کریں گے چلو اور جانے لگتا ہے تو الاؤدین ارحان کو روکتا ہے اور کہتا ہے بھائی ہم کسی سے مشورہ کیے بغیر جا رہے ہیں لیکن بابا تو ارحان کہتا ہے ایسے حالات میں ہم خموش نہیں رہا سکتے الاؤدین کبھی نہیں اس محان میری امہ کو لٹکانا چاہتی ہے ہم وقت بلکل زائع نہیں کر سکتے اور روانہ ہونے لگتا ہے تیسے دوران بالا خاتون اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پڑا جاتی ہے اور پھر گھوڑے سے نیچے اتر کر ارحان کے پاس آتی ہے اور اپنے بیٹوں سے ملتی ہے الاؤدین کہتا ہے اممہ ملہون اممہ تو بالا کہتی ہے ہم جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں پہلے ہم پرسکون ہوں گے تو ارحان کہتا ہے میں اپنی اممہ کو بچانے کے بعد پرسکون ہوں گا تو بالا ارحان کو پکڑتے ہوئے کہتی ہے میہان کے خلاف چھپ رہیں گے ارحان صاحب فکر نہ کرو عثمان صاحب اس وقت اپنے سپاہیوں کے ساتھ سوگوت میں ہیں جو ضروری ہوگا وہ کریں گے تو ارحان کہتا ہے میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہاں انتظار نہیں کر سکتا بالا اممہ اور روانہ ہونے لگتا ہے تو پیچھے سے بالا کہتی ہے یہ عثمان صاحب کا حکم ہے ارحان صاحب تم الاؤدین سے مل کر یعنی شہر کی حفاظت کرو گے یہ سن کر ارحان رک جاتا ہے اور پھر کہتا ہے جو سردار کا حکم اور اندر روانہ ہونے لگتا ہے تو بالا ارحان کو روکتی ہے اور کہتی ہے ارحان نائمان ہمارے گھر کے گیر محفوظ ہونے کا منتظر ہے یہ فرض بہت بڑا ہے تم نہیں دیکھتے تم اس جگہ کی حفاظت کرو گے جو ہوا میں اس بارے میں بینگی سے پوچھ کچھ کروں گی جس پر ارحان کہتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ارحان اور الاؤدین اندر کے جانب روانہ ہو جاتے ہیں تو بالا خاتون بینگی خاتون سے ملنے کے لئے روانہ ہو جاتی ہیں اور پھر دوسرے جانب سگوت کے بازار میں تمام لوگ مالہون کی گرفتاری پر بادشت کر رہے ہوتے ہیں تو اس محان کا خاص آدمی کارابل بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے تو اس دوران ایک آدمی وہاں پر آتا ہے جو کہ اسی کا ہی آدمی ہوتا ہے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے لوگوں جو سلطانہ کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں وہ ہم پر بھی رحم نہیں کریں گے جس پر تمام لوگ اور خواتین کہتے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور پھر ایک خاتون کہتی ہے مالہون خاتون نے اپنے تکبر کی وجہ سے ایسا کیا اسے سزا ملنی چاہیے اور پھر وہ آدمی کہتا ہے وہ سردار کی بیوی ہی کیوں نہ ہو اسے سزا ملنی چاہیے تو سب کہتی ہیں ٹھیک کہا بالکل اسے سزا ملنی چاہیے اور اس طرح وہ آدمی تمام لوگوں کو اسمان صاحب اور مالہون خاتون کے خلاف بڑھکا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہم حقیقت معلوم کریں گے ہم سلطانہ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے تو تمام لوگ کہتے بالکل ہم نہیں چھوڑیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اسمان صاحب اور ان کے جانبہ سپاہی اپنے گھوڑے بھگاتے ہوئے سگوت کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اسمان صاحب اسمیحان کو پکارتا ہے اسمان صاحب کو دیکھ کر تمام لوگ اسمان صاحب کی جانب آتے ہیں اور کہتے ہیں مالہون خاتون ایسا کیسے کر سکتی ہیں وہ ہماری سلطانہ کو کیسے مار سکتی ہیں ان پر کیسے حملہ کر سکتی ہیں تمام لوگوں کو اس طرح دیکھ کر اسمان صاحب بھی تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر اندر زندان میں مالہون خاتون کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور اسے رسیوں کے ساتھ بندہ ہوا ہوتا ہے تو اسے دوران اس محان زندان کے اندر داخل ہوتی ہے اور ملہون خاتون کو دیکھتی ہے اور پھر اس کے سامنے آتی ہے اور اپنے ہاتھوں کو کپڑے کے ذریعے کھون کو ساف کرتی ہے اور پھر ملہون سے کہتی ہے تم یہاں ناخوش نہیں ہو انشاءاللہ ملہون تو ملہون کہتی ہے میں ناخوش نہیں اس محان لیکن جب میں تمہیں یہاں لاؤں گی تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی یہ سنکر اس محان ملہن سے کہتی ہے تم سب اپنے خوابوں میں گرک ہو جاؤ گے اور پھر کہتی ہے تم سب حد پار کرتے ہو اور پھر اس کی قیمت چکاتے ہو یہ سنکر ملہن پوچھتی کیا تم بہتانوں کے ساتھ بدلا لوگی تو اس محان کہتی ہے دیکھو تو صحیح محافظ ہو ملہن خاتون ادھورا کام زندان میں نبٹانا چاہتی ہے جس پر ملہن کہتی ہے اگر میں تمہیں مارنا چاہتی تو تم یہاں نہ کھڑی ہوتی اور پھر میں اس کی قیمت چکاتی اس پر اس محان جوابن کہتی ہے تم قابل رحم ہو ملہن اور تم سوچ رہی تھی کہ تم مجھے معاف کرو گی نہ تم اور نہ عثمان صاحب تمہاری وقت اس گھاس سے زیادہ نہیں جو میرے رستے میں پاؤں کی خاک بنتا ہے اس پر ملہن کہتی ہے تم ایک چننار کو گھاس سمجھ بیٹھی ہو اس محان ہم دیکھیں گے دیکھتے ہیں تم ہم پر پاؤں رکھتی ہو یا ہمارے پاؤں کی خاک بنتی ہو اس پر اس محان کہتی ہے یہاں کی نمی ملہن خاتون کو پاگل کر رہی ہے یہ ناممکن خواب دیکھ رہی ہے اسے باہر لے کر آؤ تازہ ہوا اچھی رہے گی اس کے لیے یہ کہہ کر زندان سے باہر روانہ ہونے لگتی ہے تو ملہن پوچھتی ہے کہاں لے جا رہے ہو مجھے تو اس محان کہتی ہے تم جلد ہی دیکھ لوگی اور سلجوکی سپاہی ملہن کو کھول کر باہر لے کر آتے ہیں اور پھر باہر بازار میں جب تمام لوگ اسمان صاحب کے اردگرد جمع ہوتے ہیں تو بران اسمان صاحب سے کہتا ہے حضور ہم کیا کریں آپ کا کیا حکم ہے تو اسمان صاحب کہتے ہیں ابھی رکو انہوں نے لوگوں کو بھڑکا رکھا ہے ہم دیکھیں گے اور پھر اسمان صاحب جیسے ہی اندر کی جانب جانے لگتے ہیں تو تمام لوگ اسمان صاحب کے اردگرد کہتے ہیں حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے ملہن ایسا کیسے کر سکتی ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے اور پھر عثمان صاحب جب اس آدمی کے پاس سے گزرتے ہیں تو آدمی کہتا ہے عثمان صاحب کیا ہو رہا ہے ملہون خطو نے ہماری سلطانہ کی جان لینے کی کوشش کی ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہاں ہے آپ کا انصاف ہم نے آپ کے انصاف پر اعتماد کیا تھا یہ سنتے ہی ایک آدمی وہاں پر مجود اس آدمی کو بڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے رکھو جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو تم عثمان صاحب سے اس طرح کی کیسے بات کر سکتے ہو تو عثمان صاحب اس سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں رکھو ابھی پورسکون ہو جاؤ یہ ساچ نہیں ہے ابھی پورسکون رہو اور اندر کے جانب روانہ ہو جاتے ہیں اور پھر اندر سرائے میں وہ الہون خطون کو لائے جا چکا ہوتا ہے تو اسی دوران اسمیحان اوپر سے اپنے کمرے سے باہر آتی ہے تو کارابل اسمیحان سے کہتا ہے ہم نے تعدابیر اختیار کی ہیں اسمیحان سلطان لوگ جمع ہو رہے ہیں تو اسمیحان کہتی ہے آلہ کارابل آلہ اور پھر اسمیحان اوپر سے نیچے ملہون کے پاس آتی ہے تو ملہون کہتی ہے میرے ہاتھ زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہیں اور تمہارا دل بھی اسمیحان کیا تم ہم سے اتنا ڈرتی ہو ناظرین اگلی تمام اپیسوڈ کا شیڈیول آپ کو دکھا دیا گیا ہے اگلی تمام اپیسوڈ پاکستانی وقت کے مطابق اسی شیڈیول کے مطابق اپلوڈ کی جائیں گی اور اسی جگہ پر اپیسوڈ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں بہت جلد اگلی اپیسوڈ کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل لیکن جانے گھنٹی والے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے اپیسوڈ آپ کو بہ آسانی مل سکیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ